85 سے 85 زنانی بھی آج واسطے اور ترلے نانا ڈالے کے بس بھی کر دو بھارک بھی ہو جاؤ یقین کرو آج ایک ایسا کیپسول بتانے جا رہا ہوں اتنا سستا آسان ٹوٹکا گھوم گھوم کر تھک جاؤ گے نا لیکن اس سے سستا اور آسان ٹوٹکا نہیں ملے گا ٹائمنگ کے لیے سب سے پہلے جو اس ٹوٹکے کے اندر چیز ڈالنی ہے نا لنگری کے اندر یعنی ہاوندستے کے اندر وہ ہے یہ مالکنگنی مالکنگنی کا آدھی چمچ بیچ میں ڈال دینی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے خوشک ادرک جسے سنڈ کہا جاتا ہے پنجابی میں اور سونٹ کہا جاتا ہے ان اردو کے اندر اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیچ میں ڈال دیں اور اچھے طریقے سے ان کو کوئر لیں جب یہ اچھے طریقے سے سفوٹ تیار ہو جائے نا ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی اس میں ڈال لینا ہے باول کے اندر ٹھیک ہوگے جناب یہ دیکھیں اس کے اندر ایک چیز ڈال دی ہیں یہ ہے پنسالی سے آپ نے خریدنا ہے سنگھاڑے کا پاورڈر ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ٹھیک ہے یہ سنگھاڑے کا پاورڈر آپ کو آسانی سے مل جائے گا اس کی مقدار نہ جتنی یہ مقدار نہ اس کی آدھی مقدار تک تقریباً آپ نے یہ خرید لینا ہے اور پھر ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے جب یہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے لینا ہے کیپسول اور اس کو اس طریقے کے ساتھ اوپن کر کے یہ دیکھیں اس طرح اس کے اندر کیپسول بھار لینا ہے ٹھیک ہوگا جناب اور اس طریقے کے ساتھ اس کو اوپر سے بند کر لینا ہے یہ آپ کا کیپسول تیار ہو گیا اس ایک کیپسول کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے یعنی بوقت ضرورت جس کو ٹائمنگ کی ضرورت ہے تو ایک یا دو کیپسول اسبیر برداش آپ نے ایک کیپسول کھا لینا ہے پانی کے ساتھ دودھ نہیں استعمال کرنا سمپل پانی کے ساتھ آپ نے لینا ہے اور دو گھنٹے انتظار کرنا ہے اس کے بعد منتے ترلے ہوں گے لیکن جو ہے نا پانی نکلے کا نام نہیں لگا ایسی کپال کی چیزہ آپ کی خدمت میں راخت دی ہے امید ہے کہ آج کی وڈیو تو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ وڈیو اچھی لگئے دوسرے باپ کے ساتھ شیئر کریں دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ